موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندبی آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر لیکن اپیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل جایا کرے اور ناظرین ایک اپیل پھر میں آپ سے کر رہا ہوں وہ اپیل یہ ہے کہ ہم نے اسپیشل پیغام رمضان کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایک اسپیشل ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں روزے کے مسائل، روزے کی اہمیت، زکاة کے مسائل اور تمام رمضان کی اہم اہم باتیں ہوں گی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو آپ بھی دیکھیں سنیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائے اگر کسی کی عبادت صحیح ہوتی ہے روزہ صحیح ہوتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا پاکستان کے لاہو سے ایک بڑی دردناک خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور میں صبح پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں داتا دربار کے باہر خودکش دھانکہ بدھماکہ ہوا جس میں چار پولیس اہلکار اور ایک سیکیورٹی گارڈ سویت تقریباً دس لوگوں کی جان گئی ہے جبکہ پچیس لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے ڈان نیوز ٹی وی کے مطابق دھماکہ صبح آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ کے قریب گزش تکل داتا دربار کے گیٹ نمبر دو کے قریب کھڑی پولیس موبائل کے پاس ہوا اقتدائی طور پر پولیس درائی نے بتایا تھا کہ دھماکہ داتا دربار کے گیٹ نمبر ٹو پر ایلیٹ فورس کی گاڑی کے قریب ہوا جس میں پولیس وین کون نشانہ بنایا گیا دھماکہ کے فوری بار قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گہرے میں لے لیا اور سواہیت اکٹا کرنا شروع کر دیئے جبکہ دھماکہ میں زخمی ہونے والے افراد کو میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز محمد اشفات احمد خان نے بتایا کہ دھماکہ میں چار پولیس اہلکار اور ایک سیکیورٹی گارڈ سمیت دس لوگ جاں بحق ہوئے ادار سواہی وزیر سیاد ڈاکٹر یاسمین راشد نباقے میں دس افراد کے حلاق ہونے کی شہید ہونے کی تصدیق کی ناظرین سری لنکا جہاں پر گزشتہ دنوں میں گزشتہ مہینے میں تقریبا سالے تین سو کے قریب بے قصور معصوم جانے دہشتگردوں نے لی آتنگوادیوں نے لی لیکن ایک بڑی خبر پھر وہاں سے سامنے آئی ہے کہ سری لنکا میں مسلمانوں کی دکانیں لوٹی گئی ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دیا گیا کیتھولک عیسائیوں کی مسلم ڈرائیور سے جھڑپ کے بعد فساد پھوٹ پڑا سری لنکا میں فوج کے انٹیلیجنس کے ایک افسر نے سی این این کو بتایا کہ یہاں نیگمبو کے قریب پورو ٹھوٹا گاؤں میں کیتھولک عیسائیوں کا ایک گروپ ایک گاڑی کا معاینہ کرنا چاہتا تھا اسی بات کو لے کر گاڑی کے مسلم ڈرائیور سے جھڑپ ہو گئی جس کے بعد فساد پھوٹ پڑا بتا دے کہ اسی گاؤں میں اسٹر کے واقعے پر کیتھولک عیسائیوں نے مسلمانوں کے دکانوں اور ایک گاڑی پر بھی حملہ کیا تھا جس کے بعد گرجہ گھر کے حکام نے امن کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ اب مسلمانوں کے علاقے میں تشدد نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں مسکر عبالت ذرائع نے اس شرط پر اطلاع دی ہے کہ اس کا نام بتایا نہ چاہے لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کے لندہ کرتے ہیں پرزور مظلمت کرتے ہیں ناظرین ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں مسلمان اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں لیکن ایک خوش کرنے والی خبر یہ ہے کہ فٹبال کے عالمی کھلاڑی جب ان پر زور دالا گیا دباؤ بنایا گیا اور ساڑیوں نے انتظامیہ کے دباؤ دباؤ جب ان پر بنایا گیا کہ آپ کو روزے کی احالت میں فٹبال نہیں کھلنا ہے آپ مقابلے میں نہیں آسکتے تو فٹبال کے عالمی کھلاڑی جن کو کروڑوں روپے انام ملتا ہے کروڑوں روپے ملتے ہیں ان عالمی کھلاڑیوں کو سلام انہوں نے یہ کہہ دیا دباؤ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم روزہ نہیں چھوڑے گے روزہ رکھیں گے روزہ بعد میں قضا نہیں کرے گے اسی وقت رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے چمپئن لیگز کھیلنے میں مصروف آئیکس کے حکیم زائخ نصید مزروئی اور لیورپول کے محمد صلاح اور ساڑیوں نے روزہ نہ رکھنے کے مطالبے پر کلر انتظامیہ کے پریشر کو قبول نہیں کیا ان کو نظر انداز کر کے فوٹبال میچ روزہ کے حالت میں کھیلنے کا فیصلہ کیا غیر ملکی خبر رسہ ادارے کے مطابق چمپئنز لیگ اپنے آخری مرحلوں میں ہیں دونوں ٹیموں کے فٹنس کوچز نے کھلاڑی کو تنبی کی ہے کہ اتنے بڑے میچوں سے قبل روزہ رکھنے سے نہ صرف ان کی جسمانی صلاحیت کم ہوگی بلکہ کھیل کے دوران توجہ پر بھی اثر پڑے گا برطانی اقبار کے ساتھ بات کرتے ہوئے آئیکس ٹیم کے فٹنس کوچ نے کہا کہ اگر ذائق اور مذروعی سیزن کے اس حصے میں روزہ رکھتے ہیں تو یہ کلب کے لیے نقصان دے ہوگا گیارہ ماہ تک کھلاڑیوں کے جسم میں ایک خاص غزہ اور ٹریننگ کے ساتھ رہتے ہیں اور اسے اچانک بدلنا کھلاڑیوں کے جسموں پر نگردیو اثر پڑے گا لیکن ان تمام کھلاڑیوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی حال میں روزہ نہیں چھوڑیں گے ایک بڑی خبر پھر سامنے آئی ہے کہ مسعود اظہر جسے یہ کوشش کی جا رہی تھی اور ہندوستان اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا کہ مسعود اظہر کو آتموادی آلمی ٹیررسٹ وارڈ لیول کا ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے آخر انہیں قرار دے دیا گیا جیسے محمد کے اس سرغنا مسعود اظہر کے آلمی تیشت گرد قرار ہونے کے بعد سے اس کی مشکلیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اب پاکستان کے وزیر داخلہ نے اپنی ریاستی حکومتوں کو یہ یقینی کرنے کے لیے کہا کہ جیسے محمد لشکر تیبہ اور جماعت الدعوی سمیت سبھی غیر قانونی گروپوں پر رمضان کے مہینے کے دوران جو ان کو اتیہ زکا صدقہ خیرات کا ذریعہ مدد کی جاتی ہے ان کے اتیے پر جمع کرنے پر روک لگائی جائے پابندی سختی سے نافذ کی جائے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ پاکستان نے ارائے جائے گی کہ وہ پابندی اور نگرانی میں رکھی گئی تنظیبوں پر سخت نظر رکھیں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ مسعود اظہر اور اس کے گروپ کو کسی بھی قسم کا اتیہ اور مدد نہ ملے ناظرین ایک بڑی خبر پھر سامنے آئی ہے کہ فلسطینی جو دنیا کی سب سے زیادہ بڑا دہشتگرد ٹیورسٹ ازرائیل مسلسل بمباری کرتا رہتا ہے نقصان پہنچاتا رہتا ہے فلسطینیوں کی بری حالت کر دیا ہے پوری طریقے سے انہیں تباہ برباد کر دیا ہے لیکن اس وقت قطر نے بڑا ہاتھ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بڑھایا اور قطر نے یہ اعلان کیا کہ فلسطینیوں کو 48 کروڑ 48 کروڑ ڈالر کی امداد قطر دے گا جہاں قطر نے فلسطین میں تعلیم اور صحت کی سبولیات سمیت فوری انسانی ریلیف فرام کرنے کے لیے 48 کروڑ ڈالر خاص کر دیا ہے خبر ایجنسی اے پی کی ریپورٹ کے مطابق صدر محمود عباس کی زیر حکمرانی مغربی پر ٹھیکے لیے آمد دی کہ دو اہم ذرائع کے خاتمے کا سامنا کرنا پڑا ہے واشنٹن نے 2017 میں یروشلم کو اسرائیل کا دار حکمت تسلیم کرنے کے بعد فلسطین کے لیے تمام امریکی امداد بھی روک دی تھی اور اسی دوران اسرائیل نے بھی فلسطین کے لیے مختص فنڈ کا خاتمہ کر دیا تھا فلسطین کے دونوں رہنما محمود عباس اور غزہ پٹی پر حکومت کرنے والے حماس کے سربراہ نے قطر کے اعلان کا خیر مغدم کیا قطر نیوز ایجنسی کا کہنا تھا کہ قطر کے ریاست میں تیس کروڑ ڈالر گرانڈ اور قرض کے مد میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون فراہم کرنے کے لیے اٹھالیس کروڑ ڈالر مدد کے طور پر مختص کر دیا ہے موسیقی